اسلام علیکم میں ہوں سید علیہ حسن اور آج کو میرا ٹاپک ہے وہ ہے 400 men in منارہ پاکستان try to humiliate a girl میں بالکل بھی لڑکی سائیڈ نہیں لینے والا اس لیے جو لوگ ایسے ہیں کہ جو لڑکیوں کے زیادہ طرفدار ہیں کچھ ہے تو وہ ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد مجھے شاید ہو سکتا ہے کچھ برے لفاظوں میں بھی یاد کریں لیکن مسئلہ یہ کہ آج میں یہاں پہ ہوں مردوں کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جو 400 men کے ایک ہیش ٹیگ ہم لوگوں نے چلا دیا ہے انسٹاگرام فیس بک ویڈس ایپ کے سٹوریز پہ اور یوٹیوب کے اوپر تو اس کے لیے کچھ سو کالڈ ماں کے سوپر مین جو لیبرل ہیں وہ بھی باہر آئے میں ہیں کافی زیادہ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ چار سو مردوں میں کوئی بھی غیرت مند نہیں تھا چار سو لوگوں نے لڑکی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی اسے برہنہ کرنے کی کوشش کی تو ہم پاکستانی قوم ماشاءاللہ سے اتنی جذباتی ہیں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اس طریقے سے فورا نتیجے پہ آ جاتے ہیں جیسے ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہو اور ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہوں وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر تو ہماری اگر اکل کی ہم بات کریں چار مرد اگر ایک لڑکی خلاف آ جائے نا تو لڑکی وہاں سے نہیں بچ سکتی اور اس کے ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز ہیں بھی جو ریپ کیس ہیں کچھ ہے اس کو ہم اس کیس سے بلکل الگ رکھیں گے جو ریپ کیس ہیں کیونکہ ریپیسٹ شوڈ بھی ہنگڈ ان پبلکلی تو اس میں تو بلکل دوٹ آئے مطلب ہے ہی نہیں ہے نا سیدھا دوٹ ہوکہ ہے کہ جو بھی ریپیسٹ ہے وہ کسی بھی عمر کہے کسی بھی مذہب کہے کہیں کیا بھی ہے اس کو تو بھائی سیدھے سیدھے سزائے موت ہونی چاہیے وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے اس کو اس بیچ میں نہ لگے گا بات ابھی ٹوٹل ہو رہی ہے صرف منارے پاکستان کے انسیڈنٹ کی یہاں پہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ چار سو لوگوں نے ایسا کیا چار سو لوگوں نے چار سو لوگوں نے چار سو لوگوں میں کوئی غیرت ماند نہیں تھا میں بار بار چار سو لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ خود ایک سوچیں چار سو لوگ ہیں اور اس کے بیچ میں ایک لڑکی ہے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں چار سو اس کو ہمیلیٹ کرنے کی یا اس کو برہنہ کرنے کی اور ان چار سو نے اتنی کوشش کی ہے کہ صرف یہاں سے لے کہ اس کی یہاں تک شرٹ پھٹی ہے باقی اس کو کچھ نہیں ہوا میں ان لوگوں کو جو درندے بیچ میں تھے جنہوں نے اس کی بارڈی پارٹ کو ٹیچ کی ہے اس کو دھکے دیاں اس کو اچھالا ہے اس کو ہمیلیٹ کی ہے ان کا بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا نہ میں ان کی سپورٹ کر رہا ہوں لیکن اب باقی نائنٹی فائی پرسنٹ ان مردوں کے سپورٹ کر رہا ہوں جنہوں نے کوشش کی ہے اس کو وہاں سے نکالنے کی اور جنہوں نے اسے صحیح سلامت وہاں سے نکالا ہے اگر چار سو مرد چاہتے نہ اس کے ساتھ کچھ کرنا تو وہاں پہ اس کی بوٹی بھی نہ ملتی کہ وہ گئی کہاں پہ کیونکہ چار سو مرد سے کوئی چار نہیں تھے دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہاں پہ دوزار انیس میں ایک ہنری گیبریل نام کی کینیڈین فیمیل ہے جو فورنر ہے وہ آئی تھی اور اس نے پورا پاکستان گھوما ٹھیک ہے یہ تصویر کا دوسرا رکھ ہے اور اس نے اپنے انٹریو میں کہا کہ مجھے پاکستان جیسے عزت اپنے ملک بھی نہیں ملی میرا یہاں پہ بائک خراب ہویا تو لوگوں نے مجھے فری بائک ٹھیک کر کے دیا ہے مجھے کھانے کے جونسانا لوگوں نے میرے سے پیسے چارج نہیں کیے لوگوں نے اپنے گھروں کے در مجھے ٹھہ رہا ہے وہاں پہ اسے اتنی عزت ملی ہے یہاں کے مردوں سے جتنی اسے اپنے ملک کے مردوں سے نہیں ملی لیکن ہمارے یہاں پہ ایسا ہے کہ پاکستان میں ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور مرد کو ایسا ظلیر کرنے کے اوپر یہ جونسانا قوم تل جاتی ہے جس طرح سے پتہ نہیں کہ ہم کوئی نعوذ بللہ شیطان ہیں اور عورتیں ساری فریشتہ ہیں ہمیں جہنم میں ڈال دیا یا ہمیں جنت سے نکال دیا اور جنت کے اقدار صرف رہ گئیں یہ عورتیں یہاں سے بات ہوتی ہے بار بار جی کہ مردوں کی وہاں پہ غیرت کہاں پہ گئی تھی تو دیکھیں جی اگر غیرت کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات ہے کہ مردوں کی غیرت تھی الحمدللہ اسی ویسے یہ بچ کے وہاں سے نکلی ہے لڑکی میں غیرت بلکل بھی نہیں تھی لڑکی بہت بغیرت تھی اور اس کے غیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اگر ہم غیرت کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ میں یا ہمارے جیسے جتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ اگر ماہ بہن ہوتی ہے ہماری بیوی ہوتی ہے بلکہ ان کے ساتھ ان کے ہزبن بھی ہوگا ان کا بھائی بھی ہوگا ان کا باپ بھی ہوگا جہاں پہ چالیس مرد بھی ہوں گے وہ وہاں پہ نہیں گسائیں گے کیونکہ انہیں غیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیوی کوئی بھی ہے تو وہ پبلک والی جگہ پہ انہیں لے کرنی جاتے جہاں چالیس مردوں میں بھائی بھی ہے ماں بھی ہے باپ بھی ہے خاوند بھی ہے سارے مرد بھی اس کے ساتھ ہیں وہ بھی نہیں وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ اکیلی لڑکی کے اندر اتنی جورت کہ وہ چار سو مردوں کے بیچ میں جا رہی ہے وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کے پر ویڈیو پہلے بنانی تھی صرف آشورہ کے مجھے انتظار تھا کہ میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ ایک دفعہ آشورہ دن دسویں محرم کا ختم ہو تو میں اس پر ویڈیو بنا ہوں جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اس میں دیکھیں نئی سے نئی کہانیاں آ رہی ہیں کہ اس نے فیم کے لیے کیا اس کے بعد یہ پری پلان تھا جو اقرارلو حسن کی ٹیم کا لڑکا ہے اس کا سو کالڈ فیونسی ہے وہ اقرارلو حسن کی ٹیم کا ہے یہاں پہ جیاسر شامی بھی آ کے اس کا انٹرویو لیتا ہے اور انٹرویو ہو رہا ہے کچھ چار پانچ دن بعد اگر اس کے دو دن بھی گزرے ہیں واقعے کہ جس ٹیم تک یہ ویڈیو وائرل نہیں ہوئی اس لڑکی کو اگر اتنی غیرت کا اندازہ تھا تو اس لڑکی نے ریپورٹ کیوں نہیں کرائی ایف ای آر کیوں نہیں کٹائی اس ٹیم کچھ بھی نہیں ہوا لیکن جب یہ باقی ماں کے لڑکلوں کو یاد آیا کہ نہیں اس کے ساتھ غلط ہوا ہے اس کو تو اس سے کوئی فائر کی نہیں پڑا کہ اس کے اگر شرٹ یہاں سے یہاں تک پھٹ گئی ہے تو اس کے اگر آپ ٹک ٹوک پہ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اس کے ڈرسنگ کا ویسے اندازہ ہو جائے گا میں ڈرسنگ کے کچھ نہیں کہہ رہا اس کا اپنا پرسنل ویو ہے پوائنٹ آف یو ہے کہ وہ کچھ پینے نہ پینے اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ جب تک پرائیویٹ جگہ پہ ہے جب وہ پبلک پلیس پہ آ جاتی ہے تو پھر پبلک بھی انوالو ہو جاتی ہے پبلک پلیس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ پبلک ہے جب وہاں پہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو پبلک ساری انوالو اس میں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے اونٹھنی کے پاؤں باندو یا اونٹھنی کی رسی باندو اس کے بعد توقل پر خدا پہ چھوڑو آپ نے پہلے اپنی طرف سے احتیاطی تطبیر لازمی کرنی ہے اس کے بعد آپ اللہ کے پر بھروسہ رکھیں آپ معاشرے پر بھروسہ رکھیں آپ اونٹھنی کی رسی نہیں باندھ رہے اونٹھنی چلی جائے گی اس کے بعد آپ کہتے ہیں وہ ہو میری اونٹھنی یہاں سے چوری ہوگی ہے یہاں پہ تو چور رہتے ہیں یہاں پہ تو ایسا ہے تو آپ نے اپنی کیا احتیاطی تطبیر کی ہے آپ اس رہش میں گھوسی کیوں ہیں دوسری بات یہ آجاتی ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو عزت دو عورت کو عزت دو تو میرے سارے تمام چاہنے والے دیکھنے والو یا دوست جتنے بھی ہیں ایک میں بات کہوں گا کہ عزت لی نہیں جاتی عزت کمائی جاتی ہے وہ بڑا مشہور ایک اکوٹیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ اس فور دوست ہو ڈیزر ویٹ نوٹ فور دوز ہو ڈیمانڈ اٹ تو آپ ڈیمانڈ کرنا چھوڑیں بلکہ آپ ایسی اپنی شخصیت کو بنائیں تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں اور ان کچھ جو انسی ہیں نا لڑکیوں کی ویسے آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان کا کردار کیا ہے تو اس کے بعد ان کے ایکشنز آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری ایکشن ہیس ایکول انڈ اپوزیٹ ریکشن تو ایسا نہیں ہوتا کہ ویسے یہاں پہ کوئی بھی آج ہے آپ لوگ بھی یہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں ہماری ماہ بہنیں بھی اسی ملک میں ہیں ہم نے بھی انہی کے ساتھ رہنا ہے کہ کوئی یہاں سے گزر رہا ہے اور یہاں پہ چار سو کے بندے اس کے جھمکٹا ڈالیں گے اور آ کے کچھ بھی کرنا لگ جیں گے بالکل اتنے بھی اندہر نگری نہیں آئی بھی اور یہاں پہ صرف اور صرف یہ ہے کہ فیم پانے کے لئے کبھی آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ بعد میں آپ دیکھ لیں کہ 90% کیسیز ہمارے جو اس طرح کے کیسیز ہیں اس میں کیا نکل ہے کہ لڑکی کا سروار رجی پری پلان تھا اس نے خود اس کے پر الزام لگایا طلاق کا سسٹم ہو گیا یہ کر دیا وہ سوشل میڈیا کے پر ایک فیم پانے کے لئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس بچارے مرد کا عزت کیا ہوتی ہے جو پورے معاشرے میں جس کی تصویریں آپ مطلب پھر آ رہے ہیں کہ یہ 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 وہاں پہ بندہ تھا اس میں میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے جی چلیں 90% لوگ ملاوث ہوں گے جو ان تصویروں کی ہیں اوارال 90% ہوتے تو پھر معاملہ کچھ اور ہی ہوتا تو ان کی عزت کا کیا ہوگا یا ان کی ماں بہنیں کچھ ہے جب ان تک ان کی ویڈیو یا وہ تصویریں پہنچے گی جو بچارے وہاں ویسے گھوم رہے تھے لیکن ان 400 کے بیچ میں وہ بھی آگے صرف اس کی سستی شورت پانے کے لئے تو آج کے جو میرا مطلب یہ تھا ویڈیو وہ اسی بارے میں تھی کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے دل میں نفرت ہے مردوں کے لئے کیونکہ مرد آپ کو روکتے ہیں آپ کی ہی سیفٹی کے لئے روکتے ہیں اگر آپ کا بھائی یا آپ کا باپ یا آپ کا شوہر آپ کو روکتے ہیں اور آپ اس ٹھم لڑتی ہیں کہ نہیں تو پھر اس کے اگر ریزلٹ کچھ برے آتے ہیں تو اس پر آپ کتنی پریشان کیوں ہوتی ہیں یہ آپ کی چوائیس ہوتی ہے اپنی کیونکہ ہر جگہ کے اوپر آپ کا بھائی اور آپ کا ہسپینٹ یا آپ کا والد وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اگر وہ چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ ہی رہے گا تو اس باقی کام دنیا کے نہیں کرنے پھر آپ ہی ہوں گی جو اس کو کہیں گی کہ ہمارے پاس کھانے کے لئے اچھا نہیں ہے پہننے کے لئے اچھا نہیں ہے جو بچپن سے لے کے اور بڑھاپے تک کسی نہ کسی صورت میں بچہ ہے تو ماں کی فرما پر داری کرتا ہے وہ گزر جائے گا جوان ہوئے تو لڑکی کے ساتھ عشقہ کرنے بھائے گا اس کی خوشیات پوری کرنے کی کوشش میں پھر بیوی کی پھر بچے ہو جائیں گے پھر ان کی پھر بیٹی کے ناز نخرے پالنے کے لئے پھر وہ گھر کے سودا صلف لانے کے لئے پوری زنگی گزار دے گا لیکن ایڈ ڈا اینڈ کیا ملنے کو ملتا ہے سو کارڈ ہمارے لبرل اور فیمنسٹ کے مرد تو ہیں ہی کتے سارے مرد سیم ہیں مردوں کو جو انسانہ گھر میں باندھ کر رکھو مردوں کو کیوں رکھو بھائی تم ان کی ایسی پرورش کرو نا الحمدللہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جس ایریا میں ہم رہتے ہیں یا جو ہمارے ہم ہیں یونیورسٹی لیول دا کم پڑے ہیں یہاں پر تو کئی ایسا واقعہ نہیں ہوا یہاں پہ ہم لوگ سٹینڈ بھی لیتے ہیں کیونکہ ہماری ماں نے ہماری تربیت ایسی کی ہے جو آپ یہ لفظ کہتے ہیں کہ یہ کتے ہیں ان کو بوٹی کا ٹکڑا چاہیے تو وہ کتے جہاں سے آتے ہیں ان کی پرورش بھی کسی کتے نہیں کی ہوتی ہے وہ انسانوں کی پرورش سے نہیں آئے ہوتے پرورش ہمیشہ ماں نے کرنی ہوتی ہے اور آپ لوگ دیکھیں کہ آپ پرورش کس طرح کی کار ہیں کہ اگر بچہ آ کے کوئی بتاتا ہے اس نے کوئی کام غلط کیا ہے تو میں اسے سپورٹ کرتی ہیں بچانے کے لیے کہ باپ سے اسے مار نہ پڑ جائے تو جب اس ٹیم باپ سے مار ہو کے بچاتے ہیں باہر معاشرے میں پھر ایسے کتے ہی پیدا ہوں گے وہ انسان نہیں ہوں گے تو مربانی کہہ رکھے صرف یہ کہ مردوں کو تھوڑا سا ڈیگریٹ کرنا کم کر دیں ہم لوگ آپ کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں اور ایٹ دا اند ہمیں یہی ملتا ہے کہ مردوں نے یہ کر دیا مردوں نے وہ کر دیا کچھ مرد ہیں ایسے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو یہ ایسا کریں تو باقی یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی گلہ شکوا ہے یا کوئی کوئی سکتا ہے اللہ حافظ